افغانستان میں شرع قبارین کا سختی سے نفاظ کرنے کے بعد طالبان نے اب یونائٹڈ نیشن کو قبردار کیا ہے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کو اپنے نمائدوں کو غیر ذمہ دارانا اور اشتیال انگیز بیانات دینے سے روکنا چاہیے زبی اللہ مجاہد نے لکھا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کے ترجمان اور مغربی ممالک کے نمائندوں کے جانب سے کوڑوں کی سزا کو غیر انسانی اور ظالمانہ فعل قرار دینا مقدس مذہب اسلام کی توہین اور عالمی میارات کے منافی ہے انہوں نے تنبی کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اپنی حد میں رہے یوکرینی صدر ولود میر زلنسکی نے بتایا ہے کہ روسی فوج یوکرین کی سیویل اور توانائی سے متعلق تنصیبات پر نئے میزائل حملوں کی تیاری کر رہی ہے زلنسکی نے گزشتہ رات ٹیلی گرام پر اپنے ڈیلی ویڈیو میسیج میں بتایا کہ اس ہفتے بھی ڈونیسک کے محاص پر شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا روس نے گزشتہ ہفتے یوکرین کی سیویل اور توانائی کی تنصیبات پر دو بار سے بمباری کی ہمیں توانائی کی شعبے میں مسائل کا سامنا ضرور ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں یوکرینی صدر نے بتایا کہ روس ہم پر نئے حملوں کی تیاری میں ہے بی بی ان چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمینڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں